سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج دو پہر بی جے پی کے ڈسٹرک انچارج منسٹر اور تمام ایم ایل ایم پی مل کر مسلم چوک پہنچے تھے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے جبکہ دوسرا لاکڈاؤن ختم ہونے کے لیے چوبیس گھنٹے بچ گئے ہیں اب یہ دورہ کرنے کے لیے نکلے ہیں جبکہ چار سے پانچ موتیں ہو چکی ہیں گلبرگا میں ایک نوجوان لیڈر مزرعہ علم خان نے ان سے پوچھا ہاں صاحب ہم ابھی زندہ ہیں اس کا مطلب یہ سن کر اس شخص میں اتنی تمیز نہیں کہ ہاں بھائی ایک ڈسٹرک انچارج منسٹر میں وہ اخلاق ہونے چاہیے کہ کیسی بات کرنا چاہیے ایک لیڈر سے بات کر رہا ہے اس نوجوان لیڈر کو وہ کہتا ٹھیک ہے آپ کا غصہ بجائے آپ بیٹھے ہم متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے آئے ہیں آپ کی کیا پریشانی ہے وہ بولیے کیونکہ پچھلے دو ماہ سے مزرعہ علم خان اور میں اور بہت سے لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کی مدد کر سکے اس کے باوجود ان کے ساتھ بتتمیزی کر کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے اور تمام لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں ایک کام میں مصروف تھا پہنچ نہیں سکا اگر میں بھی ساتھ ہوتا تو مجھے یہ وقت نہیں آتا کہ آج آپ کو میں ان کے حق میں بائٹھ دے سکوں مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسے ڈسٹرک نالائق اور ناکارا ڈسٹرک انچارڈ منسٹر کو بی جے پی کی سرکار نے گلبرگا ڈسٹرک کے لیے دیا آئے جبکہ ہاسپٹلز کے بارے میں ہم نے تفصیل بتائی ہے اس کے بعد تمام محلوں کے بارے میں تفصیل بتائی ہے دس کلو چانول دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمام عوام کو انہوں نے زندگی بھر کا ناج دے دیا بات کرتے ہیں کہ ہم سب کو دو مہینے کا راشن دے رہے ہیں دس کلو چانول کھا نہیں سکتے یہ تم جانتے ہو اس کے باوجود ادھر سے وہ تمہارا پرائیم منسٹر کہتا ہے تالی بجاؤ تمہارا ڈسٹرک انچارڈ منسٹر کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا ہزار بار آیا اس سے بڑی چوٹ کچھ نہیں ہو سکتی وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں میں ہزار بار آیا وہ آج دوسری یا تیسری بار آئے ہیں ایک ایک گھنٹہ ڈی سی آفیس میں بیٹھ کر چلے گئے ہیں اس سے زیادہ کیا تمہاری سچائی ہو سکتی ہے ہم سے پوچھو کس درد میں مومن پورا کے لوگ جی رہے ہیں کس خوف میں کس حراس میں جی رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کی حمد افضائی ان کی حوصلہ افضائی کرنے کی بجائے ایک نوجوان لیڈر سے بحث کر کر واپی چلے یہی مزدلی ہے بی جے پی کی یہی ناکامی ہیں بی جے پی کے تمام سرکاروں کی بی جے پی وہ سٹیٹ میں رہے یا وہ سینٹر میں رہے ایک نوجوان کو اخلاق سے ابھی بھی وقت ہے میں ڈسٹک انچارج منسٹر سے یہ کہوں گا کہ ایک بار مزدل علم کان سے نہیں ہماری خوم سے معافی مانگے مانگ کر کہے کہ وہ مومن پورا کے تمام لوگوں کا درد باتنے کے لیے وہاں ویزٹ کرے میں امید کرتا ہوں یہ جو بھی لوگ دیکھیں یہ ڈسٹک انچارج منسٹر تک پہنچائے سلام علیکم رحمت اللہ